بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ ڈائنز وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی زیادہ صدارت کرونا وائرس متعلق ریلیف اور دیگر متعلقہ سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ اجراس کو ڈی جی پی پی ڈی ایم میں عمران زرکون نے آگاہ کیا وفاقی وزیر اصد عمر کا کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کارگو کی ترسیل غزہ اور عدویات تک محدود ہے وزیر اعظم امران خان کا بی ایم سی کے آئیسیلیشن وارس کی بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے پہ ترجمان بلوچستان حکومت لیاق شہوانی کا رد عمر صبح وزیر داخلہ پی ڈی ایم میں بیر زیا لانگو نے ڈی جی پی ڈی ایم میں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کوچ کے حکم نامے کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا کے تدارک کے لیے اشیاء کی خریداری میں کسی قسم کی کتاہی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی پاکران بارڈر سرحدی شہر تفتان میں حکومت کے جانب سے مستحق اور روزانہ عجرت پر کام کرنے والے مزدور اور غریب خاندانوں کے لیے اشیاء خردنوش اور ضروری سامان تفتان لیویز انتظامیہ نے ان کے گھر جا کر تقسیم کیا کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاکران سرحدی شہر تفتان کے کورنٹائن سینٹر میں موجود بارہ افراد کو ان کے علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے سیکریٹی لوکل گورنمنٹ صالحہ محمد ناصر اور ڈی جی پی ڈی ایم اے امران زرکون کی پریس کانفرنس کورونا وائرس سے سامان کی خریداری سے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں امران زرکون کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے پی ڈی ایم اے کی کوشش تھی کہ ریلیف کے کام کو تیز کیا جائے افغان حکومت کی درخواست پر پاکستان حکومت کی جانب سے جذبہ خیر سغالی کے تحت پاک افغان سرحد کو یک طرفہ ٹرانسپورٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے پاک افغان سرحد دوبندی میں پاک فوج کی گاڑی بارودی سرک سے ٹکرا گئی دو جوان شہید کلات سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سوراب میں قومی شارہ انجیرہ کے مقام پر آئل ٹینکر سڑک کنارے دوسرے آئل ٹینکر سے ٹکرا گیا کوئٹا کے تمام بڑے پرائیوٹ سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے والدین متفقہ طور پر گورنمنٹ آف بلوجستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی سکول فیس میں ریائیت کی پالیسی کا جلد از جلد اعلان کیا جائے کوہلو سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں زلہ بھر میں چھارویں روز بھی لاکڈاؤن جاری ہے جمعے کے اجتماعات کے پیشے نظر شہر میں لاکڈاؤن رہے گا ہیر لینڈز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوجستان ہائی کوچ کی حدائف پر قائم کی گئی جاکٹروں کے ٹیم نے پی پی ای کٹس ماسکو اور دیگر آوات کا معاینہ کرتے ہوئے اپنے اتمنان کا اظہار کیا اجداس کو یہ بھی اگخ کیا گیا کہ شیخ زائد ہسپتال فاطمہ جناہ ہسپتال پی ایم سی ہسپتال سیول ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں جاکٹرز اور طبیعی امنے کو حفاظتی کٹس ماسکو اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی اتمنان بخش طریقے سے جاری ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریلیف اور دیگر سرگرمیوں کو مزید مربوط بنانے کے لیے کمپیوٹرائز کر کے ایک مرکزی ڈیش بورڈ بنایا جائے جہاں تمام معلومات فوری طور پر دستیاب ہوں گی اجلاس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا سپیشل سیکریٹری صحت نے اس حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ظاہرین کے علاوہ حقامی سطح پر بھی کرونا وائرس کی کیس رپورٹ ہوئے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ سرحد کے پار نکلو حمل کی اجازت ہفتے میں صرف تین روز کے لیے ہوگی اور صحت حکام کے مطابق میاری آپریٹنگ طریقے کار ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی بے روزانہ کی بریفنگ کے دوران اسد عمر کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملک سے پاکستان آنے کے خواہش مند تمام افراد کی ٹیسٹنگ اور ضروری کرنٹینہ کی مدت پوری کی جائے گی وزیر اعظم عمران خان کا بی ایم سی کے آئیسیلیشن وارٹس کی بے بنیاد اور گمراہ کن پروپ گینجے پہ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کا رد عمل دیتے ہوئے کہا جی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ساتھ کے دورہ کوئٹا کے موقع پہ وزیر اعظم پاکستان جام کامال ساتھ نے انہیں بی ایم سی کے آئیسیلیشن فیسلیٹی کا وزیٹ کر آیا اور ویل اسٹیبلیسٹ فیسلیٹی کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا لیکن ان کی اس اپریشیشن سے مخالف ان کی نیندیں حرام ہو گئیں اور انہوں نے بے بنیاد پروپگنڈا شروع کیا کہ شاید اوور نائٹ یہ فیسلیٹی اسٹیبلش کر کے پرائم منسٹر صاحب کو دکھانے کی کوشش کی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی اچھی فیسلیٹی اوور نائٹ اسٹیبلش ہوئی نہیں سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیسلیٹی دو ہفتے قبل اسٹیبلش کی جا چکی تھی دو اپریل یعنی ایک ہفتہ قبل وزیر اعظم پرگستان جام کامال صاحب نے اس فیسلیٹی کا وزیٹ کیا اور تمام میڈیا چینلز کے نمائندگان ان کے ساتھ تھے اور تمام فوٹیجز دو اپریل ہی کو آنئر ہوئے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں سینئر کہتے ہیں عوامی نمائندگان کہتے ہیں اور عوام کو رہنمائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر تحقیق انہوں نے سوشل میڈیا پہ چڑھنے والے اس پروپگنڈے کو پروموٹ کیا اگر وہ صرف دس سیکنڈ سی ایم صاحب کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو سکرال بیک کرتے تو سارے ویڈیوز فوٹیجز اور شارٹ ان کو نظر آ جاتے ہیں اب غیر سنجیدگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ایسے لیڈرز نمائندگان کیا وہ لیڈر بننے کا یا لیڈر ہونے کا اب حق بھی رکھتے ہیں وہ لوگ جو وہ ورکر جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کم از کم ان کو ضرور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیا یہ لوگ ان کی رہنمائی کا حق ہدا کر سکتے ہیں ضرور سوچیے گا ہائی کوچ کے حکمنامے کو مدر رضا رکھتے ہوئے کرونا وائرس کے تداروں کے لیے اشیاء کی خریداری میں کسی قسم کی خطاہی و غفلت برداشت نہیں کی جائے گی صبح وزیر داخلہ پی ڈی ایم میں میرز یا لانگو کا کہنا تھا کہ اشیاء کا غیر میاری ہونے پر متعلقہ کمپنیز کو واپس کی جائیں گی چیزوں کے سیمپلز ڈاکٹرز کی ٹیم انفیکشن کے بعد متعلقہ فرم کو رنگ کی ادائیگی کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ پی ڈی ایم میں کے دفتر کے دورہ کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے ہمرا ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں امران زرکون ڈائریکٹر اتا اللہ منگل ڈائریکٹر ایجمن فیصل پانیزئی اور دیگر افسران بھی موجود تھے تفتان میں کرونا وارث سے پورے شہر میں لوگ ڈاؤن سے غریب اور محنت کش طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے اس کے علاوہ پاک ایران پودر بند ہونے سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیویز اہلکاروں نے تفتان کے مختلف گاؤں میں مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کیے راشن میں ضروری اشیاء خردنوش چینی چاول اور آچا تقسیم کیا گیا لوگوں کی عزت نفس مجرور نہ ہو اس لی ایسسٹنٹ کمیشنر تفتان نے نادرہ اور رزانہ عجرت پر کام کرنے والے لوگوں میں رات کو راشن تقسیم کیا راشن تقسیم کرتے وقت مستحقین نے سوشل فاصلہ رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ لویز فورس کے نوجوانوں نے لوگوں میں ماسک بھی تقسیم کیے پاک ایران سرحدی شہر تفتان کے کرنٹائن سینٹر میں موجود بارہ افراد کو ان کے علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے تحصیل دار تفتان ظہور احمد حسنی کے مطابق آج بھیجے جانے والے افراد نے کرنٹائن کا چودہ روزہ مدت پوری کر لی تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے جو منفی آئے تھے اور سب کا تعلق بلوچستان کے مختلف شہروں سے ہے جنہیں آج روانہ کر دیا گیا ہے تفتان کے مختلف کرنٹینہ سینٹرس میں اس وقت دو سو بیس کے قریب ایران سے آنے والے پاکستانی شہری موجود ہے سپیشلسٹ ڈاکٹرز پر مبنی کمیچی ہی منظور کرتی ہے خریداری کے بعد سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں فراہمی کی جاتی ہے تین مختلف طریقوں سے سامان پہنچ رہا ہے جس میں اپنی خریداری وفاق کے جانب سے اور تیسرا مختلف ممالک کی جانب سے اب تک جو خریداری کی گئی ہے وہ تمام سپیشلسٹ ڈاکٹر کی کمیچی کے منظوری کے بعد ہی کی گئی ہے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سالحہ ناصر کی بات چیت انہوں نے کہا کہ رونا والس کے خلاف دن رات کام کیا جا رہا ہے آج تمام سرکاری اسپتالوں کے ایمی ایس کو مختلف سامان فراہم کیا گیا ہے آج فراہم کیا جانے والے سامان میں چور ہزار ٹیسٹنگ کس شامل ہیں سالحہ ناصر کا کہنا تھا کہ دو ہزار پروٹیکٹنگ کس اسپتالوں کے ایمی ایس کو فراہم کی گئی ہے این نائنٹی پائیو ماس جو دکٹرز استعمال کر سکتے ہیں جو براہ راست کرونا کے مریضوں کے ساتھ ہوں ڈاکٹرز کی جانب سے جس سامان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اسے نہیں خریدا گیا سپری مہم کے ٹرانسپورٹ کے لیے بحال کی گئی ہے افغان ٹرانسٹ ٹریڈ کے بھسے کنٹینرز کے لیے سرحد خول خوش آئند اقدام ہے باب دوستی پر اینل سی سٹاف جراسیم کش سپریے کے لیے اہلکار بھی تائنات کر دیے گئے ہیں پاک افغان سرحد کرونا وائرس خطرے کے باعث دو مارچ کو بند کیا گیا تھا کسٹم حکام کے مطابق باب دوستی کے راستے سب سے پہلے خوراکی شیاہ کے کنٹینر ٹرکوں کو افغانستان جانے کی اجازت دی جائے گی پاکستانی ڈرائیور ٹرک کو بارڈر زیرو پوائنٹ تک لے کر جا کر افغان ڈرائیور کے حوالے کر کے پہنچا دیا گیا ہے چمن سے آپ کو افغان سرحد دوبندی میں پاک فوج کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دو جوان شہید ہو گئے ایک افسوس ناک واقعے سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں پاک فوج پاک افغان سرحد پر بارڈ کی تنصیب پر تائینا تھی زخمی ہلکاروں کو بزریہ ہیلکاپٹر کوئٹا منتقل کیا جا رہا ہے پاک افغان سرحد پر سکیوچی کی انتہائی سخت اقدامات تھے پاک فوج نے دھماکے کی جگہ کو محاصرے میں دے لیا ہے شہید اور زخمی ہلکاروں کو ہیلکاپٹر کے ذریعے منتقلی شروع کر دی گئی ہے دوبندی دور افتادہ اور پہاڑی سلسلوں پر مشتمل علاقے ہیں کلات میں سراب میں ایک قومی شہرہ انجیرہ کے مقام پر ایک افسوس ناک حادثہ پیش آیا آئل ٹینکر سڑک کنارے دوسری آئل ٹینکر سے چکرا گیا حادثے کی وجہ سے دونوں ٹینکر میں آگ بڑا کچھ پودی ذرائع کے مطابق آگ کی وجہ سے ایک ٹینکر کے ڈرائیور اور کلینر جھلس کر جام بھک ہو گئے ہیں آگ کے سبب دونوں گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی اور ہزاروں لیٹر تیل بھی جل کر ضائعہ ہو گیا دونوں گاڑیاں کراچی سے کوئٹا جا رہی تھی کوئٹا کے تمام بڑے پرائیوٹ سکول میں زیر تعلیم بچوں کے والدین متفقہ طور پر گورنمنٹ آف بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برائی مہربانی سکول فیس میں ریایت کی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے کیونکہ سکول والدین پر فوری فیس ادا کرنے کا دباؤ جال رہے ہیں سندھ اور پنجاب میں سکول فیس میں بیس فیصد ریایت کا اعلان کیا جا چکا ہے جبکہ موسم گرمہ میں سکول بند کیے اور تعلیم جاری رہے گی صوبہ بلوچستان میں سردیوں کی تاتلات دی گئی ہیں اور تین ماہ کی فیس بھی وصول کر لی گئی ہے اس لی والدین دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ریائت لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کریں زلہ بھر میں چاروے روز بھی لوگ جاری ہے جمعہ کے اجتماعات کے پیش نظر شہر میں صبح شے تا شام چار بجے مکمل لکڈاؤن رہے گا اس دوران تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز زبزی کریانہ یوٹلیٹی اور میڈیکل سٹورز بھی بند رہیں گے لکڈاؤن سے مستثنہ افراد کے علاوہ تمام افراد کا شہر میں داخلہ ممنوع ہے تمام علماء اکرام سے گزارش ہے کہ وہ حکومتی شہر کے داخلی خارجی راستوں پر سکیوچی کے سخت عظمات موجود ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج جی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیں مشرک نیوز